کورونا کی معاملے میں بھارت کے لیے اچھے خبر نہیں ہے روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت دنیا میں کورونا سنکرمت تیسرا دیش بن گیا ہے دیش میں قریب سات لاکھ لوگ کورونا سنکرمت ہو چکے ہیں لیکن ان سب کے پیچھ دلی سے ایک اچھے خبر بھی ہے ملک میں کورونا کی رفتار تیز ہو گئی ہے حالت یہ ہے کہ بھارت دنیا میں روس کو پچھاڑتے ہوئے تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے یعنی بھارت دنیا کا تیسرا کورونا انفیکٹڈ ملک پر گیا بھارت میں اب تک کل 6,73,165 ماملے سامنے آئے ہیں دوسرے نمبر پر برازیل ہے جہاں 15,89,837 ماملے ہیں اور پہلے نمبر پر اماریکہ ہے جہاں 39,70,468 لوگ کورونا سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اب تو ملک میں ایک ہی دن میں کورونا کے 20,000 سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں اتوار کو ملک میں 24,000 گھنٹے میں 24,850 نئے کیس آئے 24,000 گھنٹوں میں 613 کی موت بھی ہوئی اب تک کل 19,268 لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ابھی تک ملک میں کورونا وائرس کا کمیلٹی سپریڈ نہیں ہوا ہے ٹیسٹ بہت زیادہ کر رہے ہم ایک بان ڈے میں بھی ڈیڈ آل موسٹ 2 ڈے ہاف لیکھ ٹیسٹ جو کہ پہلے نہیں کبھی نہیں ہوا تھے تو جی ٹیسٹ جتنے ہم کریں گے پوزیٹیوٹی اسی سا آپ سے بڑھے گی بل کمیونٹی سپریڈ می بھی پاسیبلی بھی ایر ناٹ ریلی ہاں گھنٹی سپریڈ کیونکہ ابھی آپ لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں تو ان کے کنٹیکس سے ہو رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ دس لاکھ کے آبادی پر انفیکشن کی شریں کم ہیں اور ریکووری ریٹ یعنی ٹھیک ہونے کی شریں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اتوار کو جاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ریکووری ریٹ 60.76 فیصد ہو گئی ہے ملک رازدھانی دلی میں کورونا کے مریض قریب ایک لاکھ تک پہنچ چکے ہیں لیکن دلی کے لیے ایک اچھی خبر ہے دلی سرکار کی کمیٹی میں شامل ڈاکٹر سندیب بدھی راجہ کا ماننا ہے کہ دلی میں کورونا کا اروج ختم ہو گیا ہے دلی میں چوبیس گھنٹے میں دوہزار دو سو چوالیس نئے ماملے سامنے آئے اس کے ساتھ یہ دلی میں کورونا کے کل ماملے ننڈیان میں ہزار چار سو چوالیس ہو گئے ہیں ان میں سے اکتر ہزار تین سو انتالیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں دلی ہے کہ ستائیس جون سے پہلے لگ بھگ لگ بھگ چونتیس سو کیسز ہوتے تھے لیکن اب جو ہے ان میں تھوڑی گراوٹ بھی آئی ہے تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ دلی کے اندر تھوڑا سا شاید رکاو آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک ٹیگ لائن بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بلکل بھی لاپروہ نہ ہوں کہ اب یہ چیز کم ہو رہی ہے لاپروہ بلکل اس کے اندر خامیازہ بھگت سکتی ہے اور یہ جو بھی کم ہو رہا ہے یہ تھوڑے پیرڈ کے لیے ہوئے ہے اس کو آگے اوبزرگ کرنا بڑھا ضروری ہے ملک میں کورونا کے زیادہ تر ماملے مہراشت ڈلی اور تمیلناڈو سے ہی آ رہے ہیں لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان ریاستوں پر نظر رکھنی ہوگی جہاں ماملے تو کم ہیں لیکن تھیرے تھیرے بڑھ رہے ہیں بیوری پوچ زی میڈیا